السلام علیکم دوستو میرا نام حمد سمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی لیکچرز دوستو آج جو ایک کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ریشین پریزیڈنٹ کی جو کہ ابنندن کی طرح پاکستان کی قید میں رہ چکا ہے لیکن میجاریٹی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے دوستو ایلیکزنڈر ریٹسکائی 1991 سے 4 اکٹوبر 1993 تک وائس ریشین پریزیڈنٹ رہ چکے اور 22 ستمبر 1993 سے 4 اکٹوبر 1993 تک ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہ چکے لیکن گائز یہ شخص بھی ابنندن کی طرح پاکستانی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو چکا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد رشیہ کی خلاف بات کرنا نہیں بلکہ ماضی کے وہ حقیقت سامنے لانا ہے جو کہ مین سٹریم میڈیا کبھی بھی نہیں بتائے گا وہ یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے شاہین افغان وار میں کیا کیا کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں 1988 میں جب سویت گراؤنڈ فورسس افغانستان سے نکل رہی تھی تو انہوں نے اپنی آخری کوشش کے طور پر تباہال کمیونیسٹ حکومت کو بچانے کے لیے ایک زبردست نئی بمبار موہم شروع کی آٹھ آگس کو الیکزینڈر روٹسکائی جو کہ سلو بٹ آرمرڈ ہیولی ایسیو ٹینٹی فائف جیٹس ریجمنٹ کے کمانڈر تھے انہوں نے اپنی چار جیٹس کے ساتھ رات کے وقت میرانشاہ میرانشاہ میں موجود جو ریفیوجی کیمپس تھے اس پر ریٹ کی ان چار جیٹس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے فورٹین سکوارڈن کے دو ایف سکسٹین تیارے آئے روٹسکائی نے ایف سکسٹین تیاروں کی طرف رخ کیا شاید انہیں دور کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ ان کے جہاز کے ہارٹ ٹیل پائپ ایف سکسٹین تیاروں کے ہیٹ سیکنگ میزل سے اتنی دور ہیں کہ مزائل اپنا ٹریک کھو دیں گے ہیٹ سیکنگ میزائل کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلو کہ یہ جہاز کے اگزاسٹریں نکلنے والے ہیٹ کو فالو کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے فائٹر جیٹس کے اندر ہیٹ فلیرز کا سسٹم لگاوا ہوتا ہے اور وہ مزائل کو دھوکہ دیتا ہے اس کو ڈسٹریک کرتا ہے یہ جو ہیٹ سیکنگ میزائل جو انجن کے اگزاسٹریں ہیٹ نکلتی ہے اس کو دیکھ کر اور اس کو فالو کر کے چلتے ہیں جب جہاز بہت سارے فلیرز ہیٹ فلیرز جو ان کا ٹیمٹریچر انجن کے اگزاسٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جب جہاز اس کو چھوڑتا ہے تو جو میزائل ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ڈسٹریک ہو جائتے ہیں روٹسکائی کو لگا کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہیٹ سیکر میزائل انہیں نہیں ٹریک کر پائے گا اور میزائل اپنا ٹارگٹ کھو دیں گے لیکن اے آئی ایم این ایل کو تمام پہلو سے حدف کو ٹارگٹ کرنے کیلئے تیار کیا گیا تھا ایف سیکسٹین کے سٹرائک ملٹپل سٹرائک کے نتیجے میں سویت یونین کا فلائنگ ٹینک بہتی مشہور تیارہ ایف ساری ایس یو ٹوئنٹی فائف کلانے والے یہ جہاز کھوڑ گاؤن ہو جائے گا اور روٹسکائی جہاز سے ایجکٹر کے پاکستانی سرزمین پر لینڈ کر گئے جنہیں مقامی لوگوں نے پکڑ کر فوج کے حوالے کیا جہاں سے انہیں پریزنر آف وار کے بحیثیت سے گرفتار کیا اور وہ پاکستان کے ساتھ رہے بعد میں انہیں سویت یونین کے حوالے کیا گیا ایلیکسنڈر کو اس جنگ کے اختتام پر ہیرو آف وار کا خطاب ملا اور نائنٹین نائنٹی ون میں بورس جڈسن کے انڈر ریشیا کے وائس پریزیڈنٹ بن گئے روٹسکائی نے چار سو اپنی زندگی میں چار سو اٹھائیس امبیڈ میشن کے جن میں دو مرتبہ انہوں نے اپنا جاز تباہ کروایا اور دونوں مرتبہ ہی پیراشوٹ کے جھولے لیتے ہوئے زندہ بچ گئے تو گئیس آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرئے گا پاکستان زندہ بہا